بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے question answer سیریز میں آج کا جو ہمارا question ہے وہ یہ ہے کہ YNACL has high melting and boiling points sodium chloride کے melting اور boiling points high کیوں ہوتے ہیں کیوں زیادہ ہوتے ہیں so جیسا کہ question کو میں نے ابھی آپ کے سامنے repeat کیا کہ why sodium chloride has high melting and boiling points اس کا ہم لوگ answer دیکھیں گے آج so سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ sodium chloride is an ionic compound sodium chloride کیا ہے ionic compound ہے کیونکہ sodium first group سے belong کرتا ہے اور chlorine seven group سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے metal sodium ہے اور chlorine non-metal ہے تو metal اور non-metal کے درمیان جو bond ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ionic bond ہوتا ہے اچھا جی یہ تو پہلے ہمیں پتا چل گیا کہ sodium chloride کیا ہے ایک ionic compound ہے consisting of a giant array of sodium and chloride ions sodium chloride کا اگر آپ structure دیکھیں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے side پہ ٹھیک ہے جس میں blue dot chloride ions کو represent کر رہے ہیں اور یہ جو red dots ہیں یہ sodium ion کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو sodium chloride ہوتا ہے اس میں یہ جو sodium ions اور chloride ions ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا structure بناتے ہیں جس میں یہ well arranged ہوتے ہیں ٹھیک ہے giant کا کیا مطلب ہے of a very great size بڑے size کا ان کا structure ہوتا ہے compound ہوتا ہے بڑے size کا means کہ بہت زیادہ sodium اور chloride ions جو ہیں وہ attach ہوتے ہیں آپس میں array کا مطلب ہے arrangement کہ sodium ions اور chloride ions کی arrangement ہوتی ہے بہت بڑے size کی ٹھیک ہے اب پھر ہوتا کیا ہے the strong attractions between these ions need a lot of heat energy to break اب دیکھیں کیونکہ یہ ionic compound ہے ایک positively charged ion ہے اور دوسرا negatively charged ion ہے تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے کیونکہ opposite charge جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو attract کرتا ہے تو ان کے درمیان جو force of attraction ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو bond ہے وہ بہت strong ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جتنا زیادہ bond strong ہوگا اتنی ہی آپ کو energy provide کرنی پڑے گی اگر آپ نے وہ bond break کرنا ہے ٹھیک ہے so therefore NaCl has high melting and boiling points تو اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ sodium chloride کا جو melting اور boiling points ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ high ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو hopefully آپ کو یہ lecture clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہے then آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then channel کو subscribe ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو like and share ضرور کر دیا کریں thank you very much for watching this video